بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ کمی متوقع ہے چائنا نے دو بلین ڈالر کے پاکستان کے ساتھ کونٹریکٹ سائن کر لیے اور ہنڈرڈ پرسنڈ گیس کے پرائز انکریز ہونے جا رہے ہیں اور پی اے سو کے ریسیوبلز جو ہے سات سو پچپن بلین تک پہنچ چکے ہیں اور پی اے اے کے جو ہیں اپنا پی اے اے کا جو لون ہے یعنی کہ پی اے اے کے جو ٹوٹل اس کے ذمہ لون ہے وہ بھی تقریبا سات سو اسی بلین کے قریب پہنچ چکا ہے ان کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے جن دو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیکٹر ہے جس میں کل آپ ایک بڑی ریلی دیکھ سکتے ہیں جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پریمیم لرننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہا ہے اس پہ آپ میسی کر کے تو گروپ کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سامنے آپ کے ہمارے آج کے ریزلٹ ہیں اور یہ ریزلٹ جو ہے آپ کو دے رہے ہیں جو یہ الحمدللہ ہم مارکٹ ش ہاتی ہیں ریزلٹس ہاتے ہیں کمپنیوں کے اس کے مطابق بھی بائی کالز دی جاتی ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں دیکھیں ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے بھی کہ جی انٹرسٹ ریٹ بڑھیں گے کیونکہ انفلیشن بڑا ہوا ہے تو دوستو میں آپ کو ان سب سے اُلٹ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیونکہ یہ اندر کی خبر ہے پکی خبر ہے یہ والی آپ کا اس دفعہ جو انفلیشن ہے یہ نیچے آ رہا ہے آپ دیکھیں ہر طرف تباہی مچی ہوئی ہے ریٹس کی بہت ب� لیول پہ لوہا گر رہا ہے تامبہ گر رہا ہے پیتل گر رہا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گولڈ میں بہت زیادہ کمی آ رہی ہے ڈالر میں کمی آ رہی ہے سبزیوں پھلوں میں کمی آ رہی ہے خورتنی اجناس میں کمی آ رہی ہے پیٹرول میں کمی آ رہی ہے مجلی میں کمی آئے گی اسی طرح اور بہت سی چیزوں میں کمی آ رہی ہے جیسے گاڑیوں میں بائیکوں میں الیکٹریکل گوٹس میں ہر چیز میں انفلیشن اس دفعہ آپ کا بیس سے بائیس پ ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں اور اپنے ہواپ پورے کر سکیں ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے اپنے پیڈ ویٹس ایپ گروپ اس لسٹ میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل ویٹس ایپ گروپ جس میں ہم آپ کو ڈیلی بائی سیل کولز ٹارگٹس اور سٹوپ روز بتائیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے ففٹین ہنڈرڈ روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی سرویسز بھی پریمیم ہیں اس گروپ میں بائی سیل کولز کے علاوہ آپ کا پورٹفولیو بھی مینج کیا جائے گا اور آپ ہمارے ساتھ ڈریکٹ انٹریکٹ بھی کر سکیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے تھری تھاؤزن روپیز لاسٹ میں آتا ہے ہمارا لرننگ گروپ جس میں آپ کو ڈیلی کنسیپچول اور ایزی ٹو انڈرسٹین لیکچر پروائیڈ کیے جائیں گے اور آپ کو بنایا جائے گا ایک ایکسپورٹ ٹریڈر یہ فور منت کا کورس ہے اور اس کی مندلی فیس ہے سیون تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ روپیز اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ کا میمبر بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں انٹرسٹ ریٹ میں آپ کے تقریباً دو پرسنٹ تک کمی متوقع ہو سکتی ہے یعنی کہ بیس تک آ سکتی ہے تو دوستو یہ چیزیں آپ کی سٹاک مارکٹ کے لیے بہت زیادہ بیٹر ہیں یہ آپ کی مارکٹ میں ایک نیا اچھال لے کے آئیں گی اور آپ کا جو انڈیکس ہے وہ تقریباً تقریباً پچپن سے چھپن ہزار تک جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو اس حساب سے آپ دیکھیں کہ آپ کو کافی سیکٹر جس میں ہیں جو آپ کو میں بتاؤں گا ساتھ سا گائیڈ کرتا رہوں گا ابھی دو سیکٹر ہیں جو بہت زیادہ بینیفیشر ہو سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ پی ایس سو کے جو ریسیویبلز ہیں جو کہ گورنمنٹ کے وزیمہ ہو گئے ہیں مختلف گورنمنٹ کے اداروں کے وزیمہ میں ہیں جیسے پی ای ای بھی ہے اس کے تقریباً ساتھ سو پچپن ارب روپیہ گورنمنٹ کے وزیمہ ہو چکا ہے جو ریسیویبلز ہے پی ای ای اے کو پیٹرول دینے سے انکار کر دیئے انہوں نے کیونکہ اتنا وہ کہہ رہے ہیں جی ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور پی ای اے کی آج پچاس فروازیں منسوق تھی پی ای اے کا جو ہے تقریباً کرزہ ہو گیا جی ساتھ سو اسی ارب روپے کے قریب قریب تو دوستو پرائیوٹائز کا اس کا معاملہ تیز کر دیا گیا انقریب یہ پرائیوٹائز ہو سکتا ہے اور یہ اس کا جو ساتھ سو اسی ارب روپے ہے یہ وفاق علیہ دا کر دے گا اور اس کو پرائیوٹائز کر دے گا اس کے شیر کا ریٹ بڑھنے کے کافی امید ہے پی اے ای اے سو کے بھی بڑھنے کے کافی چانسیز ہیں کیونکہ دیکھیں اگر اس کا آدھا پیسے ابھی اسے مل جاتا ہے تو یہ کمپنی بہت خوشحال ہو جائے گی اس کا ریٹ ایک سو پچھتر سے اسی تک جا سکتا ہے پی اے سو کا ٹھیک ہے تو دوستو کون سے دو سیکٹر ہیں جس میں تیزی کل آ سکتی ہے وہ اب آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں ایک سیکٹر سوری ایک سیکٹر جس میں بوسٹ آ سکتا ہے بڑا دوستو یہ سیکٹر ہے جی ریفائنڈری کا ریفائنڈری کی اچھے چھ خبریں آ رہی ہیں جو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سیکٹر آپ کو بوسٹ کرتا ہوا نظر آئے گا کل اٹرک ریفائنڈری نیشنل ریفائنڈری پارک ریفائنڈری سینرڈی تو دوستو یہ ایک ایڈوکیشن پرپس ویڈیو ہے نوٹ بائی سیل کال بائی اور سیل آپ نے اپنی مرض سے کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست خادم مخلص آمی شہداد اللہ حافظ